تو ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹی وی ایس ایکسل ہنڈریڈ بی ایس سکس موپٹ بکی کی اور اس بکی کے کیا نیو فیچرز ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہم سیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ اگر ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو بائک سے ریلیٹڈ ویڈیو کی انفرمیشن ملتی رہے گی تو سب سے پہلے ہم اس کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں چوون ہجار نو سو روپے میں آپ کو یہ ٹی وی ایس ایکسل ہنڈریڈ بی ایس سکس موپٹ بکی مل جاتی ہے بات کریں ہم اس کے فیول ٹینکی تو چار لیٹر کی آپ کو اس میں فیول ٹینکی مل جاتی ہے اور اگر ہم اس کے گراونڈ کلیرنینس کی بات کریں تو ایک سو اٹھاون میلی میٹر آپ کو اس کا گراونڈ کلیرنینس مل جاتا ہے اور بی ایس سکس ہونے کے قارنے اس میں آپ کو کاربوریٹر کی جگہ انجیکٹر مل جاتا ہے اور اس میں اس کی ٹنکی میں آپ کو فیول موٹر مل جاتی ہے اور اس کے آپ کو جینمنٹ پارٹس مل جاتے ہیں سبھی اور بات کریں اگر ہم اس کے لمبائی کی تو ایک ہزار آٹھ سو پیچینوے ملی میٹر آپ کو اس کی لمبائی مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو فیول موٹر مل جاتی ہے فیولنگ ٹائپ کے ہم بات کریں تو فیول انجیکشن مل جاتا ہے اس میں آپ کو اور اگر ہم اس کے ویل بیس کی بات کریں تو 1228 ملی میٹر آپ کو اس کا ویل بیس مل جاتا ہے اس کے کربویٹ کی بات کریں تو 89 کلو گرام اس کا آپ کو کربویٹ مل جاتا ہے اس کے انجن پاور کی بات کریں تو 4.4 پی ایس سے 6000 رپی ایم تک کا جو اس کا انجن ہے وہ پاور ڈیولوپمنٹ کرتا ہے اور اس کے اگر ہم تور کی بات کریں تو 6.5 ایم سے 3500 رپی ایم تک کا جو اس کا انجن ہے وہ تور پرابط کرتا ہے اس کی اسٹروک کی بات کریں تو 48.8 mm mm آپ کو اس کا اسٹروک مل جاتا ہے ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اوٹومیٹک ہے سیلنڈر کی بات کریں تو ون ہے ڈرائب ٹائپ کی بات کریں تو اس میں چینڈ ڈرائب مل جاتا ہے آپ کو یہ اس کے انجن کی بات کریں تو 99.7 cc کا آپ کو اس میں انجن مل جاتا ہے اور امیسن ٹائپ کی بات کریں تو یہ بی ایس سکس ہے اور اگر ہم اس کے فرنٹ ویل کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈرم بریک مل جاتی ہے بیک ویل کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈرم بریک مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو پارکنگ سیوچ مل جاتا ہے جس میں آپ کو انڈیگیٹر ہورن پاسنگ سیوچ یہ سب بٹن مل جاتے ہیں اس میں آپ کو پاسنگ سیوچ میں اور اگر ہم اس کے بور کی بات کریں تو اکیابن ملی میٹر آپ کو اس کا بور مل جاتا ہے اور اس کے پارکنگ سوچ میں آپ کو ہورن کا بٹن بھی مل جاتا ہے اور انڈیگیٹر کا بھی بٹن مل جاتا ہے پاسنگ کا بھی مل جاتا ہے اور بات کریں اگر ہم اس کے ٹرانس میشن کی تو یہ اوٹومیٹک ہے اور بوڈی ٹائپ کی بات کریں تو یہ موپیڈ بائکس ہیں اور اگر ہم اس کے ایئر کولنگ سسٹم کی بات کریں تو یہ ایئر کولڈ ہے اور اسے آپ کیک سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیلف سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی دونوں اس میں سسٹم مل جاتے ہیں آپ کو اور اگر ہم اس کے فیولنگ سپلائی کی بات کریں تو اس میں فیول انجیکشن لگایا گیا ہے جو کی آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے